رمضان تجلا و ابتسما تغالیل عبد اذا تنما دوسرا سوال یہ ہے شب قدر کے مطالب شب قدر لیلت قدر لیلت مبارکہ عدیس کے مطالب چند سوالات پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس رات کو لیلت القدر کیوں کہا جاتا ہے ایک بڑا آئین بس اس کے لیلت القدر نام رکھنے کی وجہ کیا تو لیلت القدر جو اس کا نام رکھا گیا ہے اس کی کئی وجہ بیان کی جاتا ہے نمبر ایک قدر کے معنی قضا و قدر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ہر چیز کے لیے ایک فیصلہ کیا یہ چیز ایسے ہونی ہونی ہے پھر اس کے زندگی کتنی ہوگی اس کے کتنا آئے گا اس کے حالات کیسے گدریں گے جو کچھ اس کے مطالب گدرنے والے تھے سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کو قضا و قدر کہا جاتا ہے قدر جو ہے اس آیت کو لیلت القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تقدیر کا فیصلہ قضا و قدر کا فیصلہ تو بہت پہلے کر چکا ہے اور تقدیر میں کس کے تقدیر میں کیا ہے ایک بہت بڑا راز ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بتاتا نہیں ہے لیکن رمضان میں یہ جو رات ہے جس میں اللہ نے قرآن نابل کیا ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے سارے فیصلے نافذ کرنے کے لیے جو قضا و قدر سے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر فرشتوں کے ایک روح قبضہ کرنے بارش برسانے بہت سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا لگا رکھا رشکے دینے لیلت القدر کو اس رات کو اللہ تعالیٰ سال بھر میں مثال کے طور پر کتنے انسان کو مرنا ہے کتنے انسان کی روح قبضہ کرنی ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بلا کر جو لسٹے دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی روح اگلے لیلت القدر کے پہلے پہلے قبضہ کرنی ہے ملک الموت کو اس سے پہرے کوئی علم نہیں رہتا کہ ہاں کس کی روح امسال قبضہ کرنی ہے تقدیر ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا لیکن اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سال اتنے اتنے بندوں کی روح قبضہ کرنی ہے فلا فلا بندے فلا وقت فلا دن فلا ٹائم فلا حالت میں یہ تمہیں روح قبضہ کرنی ہے یہ ملک الموت کے حوالے کو بتاتا ہے ایسے ہی بارش برسانے والے فرشتے کو جس کی ڈیوٹی لگا رکھتی ہے اس کو بتاتا ہے فلا فلا موقع پر فلا فلا جگے اتنی بارش تم کو برسانا ہے سبحان اللہ تعالیٰ اللہ ہر چیز کو ایک سٹ کر رکھا ہے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اب کچھ دن پہلے فرشتوں کو بتائی کرنا ہے ایسے ہی رزق کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیسے رسولاتیں ہیں کہ امسال فلا بندے کو اتنا رزق دے گا ہے اتنے اس کی آمدنی ہوگی اتنا اقسان اقسان خسارا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ یہ ساری تقدیر کے جدے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں اسی لیے اس رات کو لیلت القدر یعنی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی رات دے جاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورة خان میں ان انداز اس انداز میں کیا فیہا یفراقو کل عمر حکیم ہر عظیم الشان کام کا فیصلہ اسی رات کو اللہ سنا کرتا ہے یہ ہے تقدیر والی آیت اس لیے اس کو کہا گیا لیلت القدر یعنی تقدیر کی فیصلی کے سنانے والی رات نمبر دو قدر کے معنی کہا جاتا ہے تنگ کرنے کیا ایک دوسرا معنی اور بتا جاتا ہے وہ دوسری وجہ کسی چیز کو تنگ ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے قدر جسے قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ بست اور قدر اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں کھول دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں سمیٹ دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں تو قدر کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے تنگ ہو جانا اس رات کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے تنسل الملائکت والروح اس لیلت القدر کو اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ پوری زمین فرشتوں کیلئے تنگ ہو جائے ہیں رحمت کے ایک دو فرشتے نہیں رحمت کے اتنے فرشتے یہاں تک کہ خود جبرائیل امین کو بھی اللہ تعالیٰ دے رحمت کے اتنے فرشتے اس رات کو اللہ رب العالمین کا فضل و قرم لے کر نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے چھوٹی پڑ ذرا سوچیں کتنی خیر و برکت فرشتے بھی رحمت لے کر آئیں ان لوگوں کے جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں بڑی بزبختی اور بزنصیبی ہوگی کہ رحمت کے فرشتے تو اتنے زمین میں نازل ہوں شب قدر ہو کہ زمین ان کے لئے تنگ ہو جائے اور ہم مسلمان اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں اللہ کے گھر میں چند افراد عبادت کرنے والے گنے چنے شاپنگ مول ہماری وجہ سے تنگ پارکنگ ختم ہو جاتے پولیس کو آنا پڑتا ہے دکان میں غسرہ مشکل ہو جاتا ہے یعنی بڑی افسوس کی بات ہے زمین تو رحمت کے فرشتوں سے تنگ ہو اور جن کے لئے فرشتے رحمت لے کے آئے اتنی رحمت لے کے آئے اتنی فرشتے آئے کہ زمین تنگ اور وہ اللہ کے بندے شاپنگ مول میں دکان میں کاروبار میں بڑے بڑے کھیمے بنا کر ٹی وی لگا کر کے بیٹھے وہاں تماشا بھی نہیں کرنے یہ بڑے افسوس کی آز ہم اس ہر انسان کو گور کرنا چاہیے کہ دوسری وجہ یہ ہم نے بتایا کہ رحمت کے فرشتے جبرائیل امین وہ بھی معاولی فرشتہ سارے نبیوں پر وہ لے کہ آنے والا فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹیوٹی رکھاتے ہیں رحمت برکت لے کہ تم بھی جاؤ یہ بندے رمضان کے لیل تو ہمیں بھی ان راتوں میں ذرا شاپن کرنا مول اور سنتر میں جانا دوست احباب کے لئے گھومتے رہنا ساتھ گھومتے رہنا بہداروں کو آباد کرنا اور بہت سارے لوگ کہ بڑی رونہ کے بہدار اللہ انسان ان چیزوں سے بچے اور گھروں عبادت اللہ کے مجزد میں اپنا وقت زیادہ مہا قدر نمبر تین قدر کیا تیسرا معنی عزت اردو بھی بولتے ہیں جیسے قرآن پاک نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّه حَق قَدْرِ یہودیوں نے اللہ کی جیسے عزت کرنی چاہی تو جیسے عزت نہیں لیلت لقدر کہنے کی وجہ تیسری کیا ہوئی کہ قدر کے معنی آتے ہیں عزت شرف منزل مقام اکرام اور اکرام اسی لئے ہم نے آیت پڑھی قرآن پاک اس معنی میں بھی قدر استعمال ہوا وَمَا قَدَرُ اللَّه حَق قَدْرِ یہودیوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیت عزت سے عزت نہیں ہمارے اردو میں کہتے ہیں فَنَا ارزاق کیا لیکن انہیں ماری قدر نہیں کی فَنَا آدمی کو اللہ نے بڑا رزق دیا لیکن اسی اللہ تعالی کے رزق قدر نہ کی قدر کے معنی عزت تو قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی نے حادیث میں اس رات کی بڑی عزت بیان بڑا اوشہ مقام و مرتبہ بیان اسی لئے اس کو لیلت القدر کھایا کتنی عزت والی رات ہے قرآن پاک کی ایک آیت لیلت القدر خیر من الف شہر ایک رمضان کے اندر ایک رات اللہ نے رکھی ہے اس ایک رات کی عبادت اطاعت عجر و ثواب ہزار رات مہینوں کی رات سے افضل لیلت قدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے تقریبا جس کے چوراسی ایٹی فور سال تقریبا ہوتے ایک رات کی عبادت چند گھنٹوں آج کل نہ سوچ سات بجے تقریبا سات دس سمجھ لیں سات بج کر کے آٹھ منٹ سمجھ سورج گروب ہوا یہ رات شروع ہوئی اور ادھر چار بجے تقریبا ختم ہوا کتنے گھنٹیں اللہ وقت آٹھ اس آٹھ گھنٹوں میں اللہ نے بندے کو کھانے کی بے ایجادت دی ہے نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے ساری انسانی ضروریات بھی ہیں لیکن ان آٹھ گھنٹوں کی عبادت اللہ اکبر ایک رات میں آٹھ گھنٹے اس میں انسان مختلف ضرورت مجھگور ہو جاتا ہے اگر رفت کی عبادت کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایٹی فور سال سے زیادہ عبادت کرنے واضح سے زیادہ آج واضح سے اتنی انسان کی زندگی سب کی زندگی بھی اتنی نہیں اتنی عزت اللہ نے اس رات کو دے دیا کہ اس ایک رات کی عبادت جس نے کیا ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اللہ نے بنا دیا اس کی عبادت یہ عزت والی اور کتنی عزت والی رات کسی جگہ کوئی بادشاہ آ جائے کوئی ودیر آ جائے کوئی بڑا آدمی آ جائے اس جگہ کی عزت آج لوگ وہاں گوڑ لگا دیتے ہیں فنا صاف فنا موقع پر یہ آج اللہ وقی اس رات کی عزت کا یہ مقام کہ عربوں خربوں کڑوروں فرشتوں لے کر جبرئیل امین دنیا میں آئے اتنی عزت بڑھ گئی کی یہ رات جس قوم انسانوں کو جو دی ہے انسان جہاں بستے ہیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ اتنی فرشتوں کو ہاں عزت کرتا جبرئیل اس لیے کہا جاتا اس کو لیل قدر تو تین وجہ ہو گئی نمبر ایک تقدیر کے فیصل اللہ سناتا ہے نمبر دو فرشتے اتنے زیادہ آجاتے ہیں کہ زمین ان کے لیے قدر تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے نمبر تین قدر تنظل المنائک ور فرشتے آئے جبرئیل امین بی اس لیے یہ شر یہ عزت ہے اور کیا اللہ نے قرآن نہ دل کیا بڑی عزت والی رات اور کیا عزت حدیث میں کیا ہے اللہ سلیل شاہد رمایاء من حور مہا فقد حور من خیر اللہ اللہ اکبر اس حدیث کو سننے کے بعد اگر ایمان ہے جس کسی انسان جرات نہیں ہوگی کہ شب قدر کو لیٹ کر کے سوئے کہیں باہر جائے دوست احباب کے ساتھ لہو لہی میں مجگول ہو اتنی عزت والی رات کہ اللہ سلیل من حور مہا جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا لیا اور کون محروم ہوگا جو عبادت الہی نہ کرے فضول چیزوں اپنے آپ کو بذبور کر اور اس سے برا ہے کہ لوگ برائیاں بھی کرتے ہیں اس رات پیارے نبی بتاتے ہیں جو بھی اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوا سمجھ جاؤ کہ ہر کسم کی خیر و برکت اور بھرائی سے عوش محروم ہو گیا پورے رمضان کی خیر و برکت پورے سال اور زندگی کی خیر و برکت کو اللہ تعالی اسرات کی خیر و برکت پر موقوف رکھا من حرم جو اسرات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا ہر کسم کی خیر و برکت سے محروم کر دیا یہ اللہ حرسول کی حدیث دوسری جی کتنی خبیلت شرف عزت اسرات تھی اللہ حرسول نے فرمایا من قام لیل قدر جس ہمارے امتی نے لیل قدر کو قیام کیا قیام کا مطلب سو نہیں رہا ہے بدنس نہیں لگا ہے دوست احباب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت تلاوت قرآن کیا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے توبہ استفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے یہ جو نیک عامال کر رہا ہے جک کر کے اسی کو کہا جاتا قیاب من جو انسان لیلت القدر کو قیام کیا جس شخص نے لیلت القدر کا قیام کیا اللہ فکر رسول فرماتے ہیں وہ فیر لہو ما تقدم من دب اس ایک رات کی اس کا مقام یہ ہے اس ایک رات کی یہ فدیلت و شرف اور اس رات کا مرتبہ ہے کہ جس نے اس رات کو قیام عبادت کیا تو اس ایک رات کی عبادت کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لیلت القدر اور اسی رات کا ایک نام اور ہے جس کو لیلت مبارکہ کہا سور دخان کی اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلت مبارکہ جیسے لیلت القدر ہے ایسے لیلت مبارکہ بھی کہا لیلت مبارکہ کیا مطلب مبارک برکانتوں سے بھری اور لبریز رات یہ رات رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اس رات کو صرف رات نہیں کہا بلکہ لیلت مبارکہ سلف کے نزدیک روایت میں اس رات کا ایک تیسرا نام اور ہے جیسے لیلت البراہ لیلت البراہ لیلہ کے معنی رات بہت سارے ہمارے مفصلی محدثی فقہ اس رات کی جو نام لکھے ہیں بتائے ہیں ان میں تیسرا نام دو تو آپ نے سن لیا لیلت القدر اللہ 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 مبارکہ ایک تیسرا نام لیلت البراہ لیلہ کے معنی رات براہ کے معنی بری ہونا بری کرنا اور اسی کو لیلت البراہ کو اردو میں کہتے ہیں فارس اردو میں شب براہ شب براہ اللہ اکبر اس رات کو لیلت البراہ کہا جاتا ہے یعنی لیلت البراہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کو ایک دو نہیں بے شمار گنہ گار جنہیں کے گناہوں کی بینا پر وہ جہنم کے مستحق ہو گئے چکے تھے اللہ رب آلیمین ان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے آزاد کر دیتا ہے اسی لیے لوگوں میں ایک نام سلف میں اس کا تیسہ نام لیلت البراہ یعنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دینے والی ایک چوتھ اور لیکن افسوس ہمارے لوگوں نے شب براہ ایک مہینہ پہلے بنا لیا شابان کی پدرہ بھی شب براہ کہتے دیتی اور روایتوں میں سلف جو ہیں وہ لیلت البراہ شب قدر کو کہتے شب براہ سے ہزاروں لاکھوں گناہ زیادہ اللہ تعالی اس رات کو گناہ بنی کرتا ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان والی رات اس لئے شب سے بڑی لیلت براہ ایک چوتھا نام اور سلف نکر لیلت السک لیلت السک سک والی رات سک کس کو کہتے ہیں سک کہتے ہیں پرمانہ مل جانا بہت پرمانہ آپ کو کہیں جانے کے لئے جو کارڈ مل جاتا ہے ہاں انٹری کا پرمانہ مل گیا ہے اور ایرلائن کی دنیا اس کو بورڈن کارڈ کہا جاتا ہے چل اللہ اکبر لیلت السک پرمانے والی کتنے گنہگار مجرمین ایسے ہیں جو جہانم کی مستحق اللہ تعالی ان کو جنت کا پرمانہ آتا کر اس لئے اس رات کے چار ناموں کو یاد رکھیں اور سب کی وجہ نام کی وجہ ہم نے بتایا لیلت القدر لیلت المبارکہ لیلت البراہ لیلت السر یہ تو اس کے نام لیلت القدر شبی قدر جانبی